اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاِسْتَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَسَنَّ عَلَيْهِمِ الٰي يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَزَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الْرَحِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں جو آخری مضمون آیات تھا جو ہم نے ابھی دیکھا کہ اس بستی کے لوگ تین قسم کے تین حصوں میں منقسم ہو گئے تھے ایک وہ لوگ جو گناہ میں پڑھے جا رہے تھے ایک وہ کہ جو خود گناہ تو نہیں کر رہے تھے لیکن روک بھی نہیں رہے تھے اور ایک وہ کہ جو گناہ سے خود بھی مجتنب تھے اور نہیں ان المنکر کا فریضہ آخری وقت تک سے انجام دے رہے تھے سراحت کے ساتھ یہاں جو فرمایا گیا کہ ہم نے بچایا کس کو بچایا ہم نے ان کو کہ جو روک رہے تھے منی سے اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جو گناہ میں ملوث تھے ایک بہت ہی برے عذاب میں ان کے نافرمانی کی وجہ سے اس سے بعض حضرات نے ایک نکتہ نکالنے کی کوشش کی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک گروہ کے بارے میں سراحت کے ساتھ آ گیا کہ اس کو بچا لیا وہ لوگ جو نہیں ان المنکر کر رہے تھے ایک گروہ جس کے بارے میں سراحت سے کہا گیا کہ اس پر عذاب آیا وہ وہ ہے جو گناہ میں ملوث تھے گویا کہ درمیانی گروہ جو ہے اس کے بارے میں یہاں سکوت اختیار کیا گیا ہے ان کو ایک طرح سے امید دلائی جا رہی ہے کہ جو لوگ گناہ سے مجتنب رہیں گے اگر وہ خود گناہ میں ملوث نہیں ہوئے ہیں تو اس عذاب سے اس دنیا میں آتا ہے اس سے وہ بچا لیا جائیں گے اور یہ بہت بڑی غلط خیمی ہے یہ ایسی بات ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سورہ مائدہ کے پڑھتے ہوئے کہ جو آیت مبارکہ تھی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کو خطبہ ارشاد فرمانا پڑا کہ لوگوں تم اس آیت سے بلکل غلط نتیجہ نکال رہے ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعوت اور تبلیغ اور عبر بالمعروف اور منکر تمہاری ذمہ داری نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم اپنا سب کچھ کر لو زور لگا لو سمجھانے کا عبر بالمعروف کا نید منکر کا پھر بھی اگر کچھ لوگ اڑے رہے کفر پر اور گناہ پر تو پھر تم پر کوئی وبال نہیں ہے اصل مفہوم یہ ہے لیکن اس سے انسان جو ہے چاہتا ہے ذمہ داری سے فرار تو اس کے لئے جہاں کہیں بھی اسے بہارہ ملتا ہے اس قسم کے وہ نکتے تراشتا ہے یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں نہیں ان المنکر نہ کرنا بھی تو جرم ہے فاقزنا لگینا ظلم جو لوگ ظلم کر رہے تھے ایک دوہرہ ظلم کر رہے تھے کہ گناہ میں ملوث بھی تھے اور دوسرے وہ لوگ سے لیکن جو اگر سے ملوث نہیں تھے لیکن یہ کہ وہ روک نہیں رہے تھے نہ روکنے کا جرم جو ہے یہ تو موجود ہے اگر دہیر نمونکر فرض ہے اگر یہ ذمہ داری ہے تو نہ روکنا جو ہے یہ خود اپنی جگہ پر ایک جرم ہے اس کے لئے میں آپ کو اصل میں ایک حدیث سنا دینا چاہتا ہوں جو حدیث اس واملے میں میں سمجھتا ہوں کہ آخری اور نص قطعی کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ حدیث جو ہے مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے خطبات جمعہ جو مرتب کی ہیں ان میں اس حدیث کو شابل کیا ہے اور یہ حدیث قدسی ہے اوہ اللہ عز و جلہ الہ جبرائیل علیہ السلام انقلی مدینہ تک کذاب کذاب اہلہ اللہ تعالیٰ نے وہی کی حضرت جبرائیل کو کہ فلا فلا شہروں کو قل پٹ کر دو گلٹ دو جیسے کہ آمورہ اور صدوم کے شہروں کے بارے میں حکم آیا قالا فقالا حضور فرماتے ہیں اس پر حضرت جبرائیل نے ارس کیا بارگاہ خداوندی میں رب یاربی نفیہ عبدکا فلان نم یارسکت الفتعین پروردگار اس میں تو تیرا فلا بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپگنے جتنی دیر بھی معاصیت میں نہیں گزاری گناہ سے اتنا پاک صاف نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا اتنا وقت بھی کبھی معاصیت میں سرپ نہیں کیا تو کیا اس پر بھی اُلٹ دوں قالا فقالا حضور نے فرمایا اس پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اُقْرِبْحَا عَلَيْهِ وَعْلَيْهِمْ اُلٹو اس بستی کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر وجہ کیا ہے فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَبَعْرْ فِي أَسَعْتُ الْقَبْتْ اس کے چہرے کا رنگ میری غیرت کی وجہ سے کبھی متغیر نہیں ہوا یہ خط و گناہ سے بچا رہا یہ گناہ پھیلتے رہے شریعت کی دھجیاں بکرتی رہیں اللہ تعالی کیا حکام کا مذاب اُڑایا جاتا رہا اور یہ اپنے دھنجے میں لگا رہا کاروبار میں لگا رہا یہ اپنے نوافیل میں لگا رہا مراقموں میں لگا رہا ذکر اذکار میں لگا رہا تو یہ دوسروں سے بڑھ کر مجرم ہے اِقْرِبْحَا عَلَيْهِ اِقْرِبْحَا عَلَيْهِ وَعْلَيْهِمْ اُلْتُوْ اس بستی کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتْمَعْ فِيَسْعَاتُ الْقَتْرِ اور دوسرے یہ کہ قرآن مجید میں سورہ انفال ابو تریب آگئی ہے اب پڑھیں گے جل ہی وہ آیت مبارکہ بھی نصق قطعی ہے قرآن کے حوالے سے یہ تو حنیث کے حوالے سے ہوئی قرآن مجید میں فرمایا گیا وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُسِيبَنَّ الْنَزِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسْسَا اس دنیا میں جب کوئی اجتماعی صدا آتی ہے کسی قوم کے اندر بحث کیتے مجموعی جب منکرات پھیل جائیں تو جب صدا آتی ہے تو پھر وہ صرف جو گناہگار ہیں انہی کو اپنے لپیٹ میں نہیں لیتی بلکہ وہ لوگ جو بچے ہوئے تھے وہ بھی لپیٹ ہوئے آ جاتے ہاں امید جو دلائی گئی ہے یہاں سے وہ یہ ہے کہ جو عمر بالمعروف نے منکر کی آخری حد تک آخری وقت تک کوشش کرتے رہے ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا اب آگے چلئے وَاِسْتَعْزَنَ رَبُّكَ اور یاد کرو جبکہ آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا لَا يَبْعَسَنَّ عَلَيْهِمْ وَا لازمًا اُٹھاتا رہے گا ان پر مصند کرتا رہے گا ان پر الَا يَعْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو مَنْ يَسُومُهُمْ سُوَالْعَزَاب جو انہیں بدترین عذاب کے اندر مبتلا کرتے رہیں گے اِنَّ رَبَّكَ الْا سَرِيُّ الْعِقَاب یقیناً آپ کا رب سزا دینے میں بہت جلدی کرتا ہے وَإِنَّهُ لَا غَفُورُ الرَّحِيمُ اور یقیناً وہ غفور بھی الرَّحِيم بھی ہے اللہ کی تو یہ دونوں شانیں ہیں وہ عزیزن زنتقام بھی ہے سریعن عقاب بھی ہے لیکن وہ غفور الرَّحِيم بھی ہے اب یہ آفقتر تعمل ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کی کس شان کا مستحق بناتے ہیں اس آیت میں واقعہ یہ ہے جس قانون کا ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فیصلے کا وہ ہماری نگاہوں کے سابنے ان کی پوری تاریخ اس لیے کہ اس کے بار گا رہا ہے ہم نے انہیں زمین کے اندر منتشر کر دیا فرقوں کے اندر اور قوموں کے اندر یہ ڈائیس پورا جو ہے ان کا جو سن ستر سے شروع ہوا ہے سن ستر عیسوی میں جو رومن جنرل تھا ٹائٹس اس نے سیکنڈ ٹیمپل جو حضرت عزیر علیہ السلام کی زمانے میں پھر دوبارہ حیکل تعمیر ہوا تھا اس کو شہید کیا ایک لاکھ تیتیز ادار یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا یروشلم میں اور یہاں سے یہودیوں کو نکال باہر کیا فلسطین سے نکال دیئے گئے تم اب فلسطین میں نہیں رہ سکتے وہاں سے ان کا ڈائیس پورا شروع ہوا ہے کوئی کہیں چلا گیا کوئی روس میں چلا گیا کوئی یورپ میں چلا گیا کوئی ہندوستان میں آ گیا کوئی مصر میں آباد ہو گیا کوئی اور دور دراز کے انعاقوں میں پھر جب یہ امریکہ دریافت ہوا ہے تو یہ امریکہ بھی چلے گئے وہاں پہ جا کر آباد ہو گئے تو یہ ان کا ڈائیس پورا کا پیریٹ ہے جس میں یہ گویا کہ منتشر کر دیئے گئے پوری زمین کے اندر ان کی کوئی ایک جمعیت نہیں رہی اور ہر جگہ ان سے نفرت تھی شریعت نفرت بلکہ ان کے اوپر واقعہ یہ کہ یورپ میں تو بڑا ان کے اوپر ظلم بھی ہوتا تھا جس طرح چاہتے تھے ان کو ماں کے عیسائی جو ہیں جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ان کو معلوم تھا کہ ان کو ہم خدا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو سوری پر چڑھوایا انہوں نے اور انہوں نے کفر کیا اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں حضرت مریم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تہمتیں لگاتے ہیں لہذا وہ ان کے درمیان دشمنی رہی اور اس کی آخری مثال اس صدی میں یعنی دور کی تاریخ تو شاید ہمیں معلوم ہو کہ شاید فیری ٹیلز ہیں یہ کوئی کہانیاں ہیں جو ہم سن رہے ہیں اس صدی میں جو ہوا ہٹنر کے ہاتھوں سکس ملین ساچ لاکھ یہودی ختم کی ہے پورا مشرقی یورپ کا یہودی جو ہے کھیج کھیج کر وہاں وہاں سے پکڑ پکڑ کر جہاں تک ہٹنر کی حکومت بنی تھی جہاں تک اس کی جو گئے تھے فتوحات کے دائرہ وہاں سے یہودیوں کو کھیج کھیج کر کنسنٹریشن کنٹ میں لیا گیا پھر خاص مشینیں ایجاد کی گئی خاص جو ہیں اس کے لیے ایسے بنایا گئے کہ ان کے لیے اب اتنے لوگوں کو قتل کریں گے تو دفن کھا کریں گچا کریں how to dispose of the dead bodies تو special plant بنائے گئے کہ ایک بڑے سے ہال میں داخل ہو رہے ہیں وہاں سارے کپڑے اتروا لیے تاکہ یہ کپڑے بھی استعمال ہوں بعد میں کہا یہ جاتا تھا کہ تمہارے کپڑوں میں جویں پڑ گئی ہیں تو جووں کو اس کو ڈیلاوس کرنے کے لیے ضروری ہے کپڑے اتار کے آگے گیس کے اندر تاکہ جویں ختم ہو جائے گی پھر ان کے بال اتروا لیتے تھے عورتوں کے بال بھی شیف کر لیے بردوں کے بھی ان بالوں سے کالین بنائے جو نازیوں نے اپنے دفتروں میں بچھائے human hair کے کالین پھر ان کو لجا کر ایک گیس چیمبر کے اندر کے سب کسم مر گئے پھر اب وہ بڑے بڑے پٹے جیسے چلتے ہیں مشینی بڑے بڑی فیکٹریز کے اندر وہ پٹوں کے اوپر لاشے چل رہی ہیں پھر ان کا چورہ ہو رہا ہے جیسے کہ کہیں جو ہے وہ بھاس کٹا جا رہا ہو یا کوئی اور چارہ جو ہے وہ کٹا جا رہا ہو پھر کسی خاص قسم کے کیمیکلز کے اندر ان کو تحلیل کیا کہ آخر میں کیا نکل رہا ہے نہ کسی گوشت کا پتہ نہ خون کا پتہ نہ ہڈی کا پتہ کسی شہ کا پتہ نہیں ایک بدمودار سیاہ رنگ کا مائے باہر نکل رہا ہے اور اسے وہ لے گئے اپنے کھیتوں میں اور اسے بنا لیا کھاد یہ کام اس صدی میں ہوا ہے خولوکاست اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مبالغہ ہے ساٹھ لاکھ کا چالیس لاکھ تو چالیس لاکھ بھی تو کم نہیں ہوتے چالیس لاکھ افراد کا اس طرح ختم ہو جانا استعزن ربوکا لَيَبْعْسَنَّ عَلَيْهِمْ الَا يَعْمِلْقِيَا ان کا آخری وقت تو اب آنے والا وہ زیادہ دور نہیں ہے لیکن اس سے پہلے جیسے شمع بجنے سے پہلے بھڑکتی ہے لہذا وہ ایک بھڑک ہے اس کی کہ جو یہودیوں کی ہے اسرائیل ہے ان کی طاقت ہے ان کی قوت ہے عربوں پر وہ چھائے ہوئے ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ مسلمان جس عذاب کے مصحق ہو چکے ہیں اور ان میں سے عرب کیونکہ ہمارے ہاں اوچھے درجے کے اس اعتبار سے امت کے اندر ان کا مقام اوچھا درجے کا ہے کہ حضور عرب تھے انہی کے زبان میں اللہ کی کتاب ہے اور ان کی جو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف سے جو انہیں پیٹھ پھیری ہے لہذا اس کی جو صدا انہیں مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مغذوب علیہ قوم کے ہاتھوں ان کی تزلیل ہو رہی ہے ان کے سامنے جھکنا پڑ رہا ہے جن کے ساتھ کسی ایک کمرے میں کبھی بیٹھتے نہیں تھے اب ان کے ساتھ گفت و شریف جو ہے اور ان کے ساتھ بغلگیر ہونے کی عنابت جو ہے وہ آئی ہے اور ابھی جو کچھ ہونا ہے وہ خردوسری بات ہے میں صورت الرجلی جانا چاہتا وہ آخری وقت بھی آئے گا پھر جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام ہی نادل ہوں گے اور وہی چونکہ ان کی طرف رسول تھے رسول اللہ بلی اسرائیل تو آخری وہ عذاب حلاقت کہ جو باقی چھے قوموں کا تو آ چکا حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح کے سامنے بیٹا جو ہے وہ غرق ہوا کہ نہیں ہوا حضرت حود حضرت صالح ان سب کے سامنے جو ہیں ان کی قومیں حلاق ہوئیں تو اب حضرت مسیح کو اٹھا لیا گیا تھا وہی آئیں گے اور انہی کے ہاتھوں یہ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے اور ان کا ایک ایک بچہ ختم ہوگا لیکن اس سے پہلے ان کے ہاتھوں مسلمانوں پر اللہ کے عذاب کے بڑے کھوڑے برسیں گے کہ ایک یہودی قوم کے ہاتھوں مغزوبِ علیہم قوم کے ہاتھوں پٹھائی ہوگی اور جو ہو رہی ہے لیکن یہ کہ ابھی شدید تر صورت میں اس کا شروع ہونے والا ہے معاملہ کوئی جنہوں کی بات ہے کہ مسجد اقصہ شہید کر دی جائے گی اور پھر ایک طوفان جو ہے مجلیس میں شروع ہو جائے گا وَاِسْتَعْذَنَ رَبُكَ لَيَبْحَسَنَّ عَلَيْهِ مِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومِهُمْ سُوَ الْعَظَامِ یاد کرو جبکہ آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ لازمان اٹھاتا رہے گا مسجد کرتا رہے گا ان پر قیامت تک ایسے لوگوں کو جو انہیں بترین عذاب میں مبتلا کرتے رہیں گے اِنَّ رَبَّكَ لَا سَرِعُ الْعَقَابُ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ وَقَتْتَعْنَاهُ فِي الْعَرْضِ ہم نے متفرق کر دیا ان کو زمین میں اماماً فرقے بن گئے علینا جماعتیں بن گئیں اور اب ان کے جھگڑے ہو رہے ہیں مختلف علاقوں سے جو دوگ آ کر اسرائیل میں آباد ہو رہے ہیں اب ظاہر بات ہے سیکل و برس تک کچھ یہودی جو ہیں روس میں رہے ان کے اپنے کچھ مزاج اور بن گئے ہیں ان کی شکلوں کے اندر بھی تبدیلی ہو گئی ہے ان کے زبان بھی کچھ مختلف ہے تو اب یہ اسرائیل کے اندر ان کے مابین تصادم ہوتا ہے مِنْهُمُ السَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَرْغَالِقُ ان میں سے ہے کچھ لوگ جو سالح بھی ہیں لیکن یہ کہ ان میں وہ بھی ہیں جو دوسری طرح کے ہیں اور طرح کے ہیں بَلَوْنَا هُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَسَّيِّعَاتِ الْحَاللَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہم انہیں بھلائی سے اور برائی سے آزمائش کرتے رہے شاید کہ یہ لوگ لوٹ آئیں فَقَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُنْ لیکن یہ کہ ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان میں پیدا ہو گئے ورسول کتاب وہ کتاب کے وارث ہو گئے وارث بنے تورات کے وارث بنے وَيَقُولُنَا سَيُقْفَرُوا لَنَا اور کہتے ہیں ہمیں تو بخشی دیا جائے گا اب ابراہیم کی نسلتے ہیں اسرائیل کی اولاد ہیں سَيُقْفَرُوا لَنَا ہمیں بخش دیا جائے گا وَعِيَاتِهِمْ عَرَضُوا مِسْلُوْا يَا خُضُوْحُ اگر ایسا ہی اور سامان بھی ان کو دیا جائے اور لے لیں گے حرام سے یہ نہیں دیکھیں گے کہ حلال سے یہ حرام سے عَلَمْ يُوْقَضَ عَلَيْهِمْ مِسَاقُ الْكِتَابِ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا تھا جب تورات دی گئی تھی تو عہد لیا گیا تھا اللہ يَقُولُ عَلَلَّهِ إِلَّا الْحَقُ کہ نہیں منصوب کریں گے اللہ کی طرف کوئی بات مگر حق وَدَرَصُوف وَعَفِی ہے اور انہوں نے پڑھا اس کو جو کچھ کے اس میں تھا وَدَّارُ الْآخِرَةُ وَخَيْرُ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اور یقیناً آخرت کا گھر پچھلا گھر تو بہتر ہے انہی لوگوں کے لیے جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی یا فَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے وَلَّذِينَ يُمَسِّقُونَ بِالْكِتَابَ وَعَقَامُ الصَّلَاةِ اور رہے وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی کے ساتھ جنہوں نے تھاما تمسک کیا کتاب کے ساتھ اور عقام الصلاة نماز قائم کی اِنَّا نَالُوزِي وَعْجِرَ الْمُسْلِحِرِ ایسے مسلحین کا عجرم ضائع نہیں کریں گے بات بات ہے کہ کوئی نہ کوئی لوگ تو ان کے در اچھے رہے آخری وقت تک بھی رہے وَعِذُنَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ اور یادتا ہو جبکہ ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا دیا تھا قَعَنَّهُ ذُلَّتُن ایسے ہو گیا تھا جیسے سائبان ہو وَزَنُّوَنَّهُ وَاقِعُنْ بِهِمْ اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ابھی ہم پر گرا کے گرا خُنُو مَا عَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّتِن اور ہم نے اس وقت کہا تھا کہ تھامو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو اس کو پوری قوت کے ساتھ اس کا تمسک کرو وَزْقُرُونَ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو مستحضر رکھو تاکہ تم بچتے رہو اور تمہارے اندر تقویٰ کے روش پیدا ہو جائے اب جو یہ بقیہ حصہ ہے تین لوگ کوئی سورہ قبار کا کہ اس میں بعض بڑے اہم مضابید آ رہے ہیں یہ ان کے فلسفے کے ایک بار سے وَاِذْ اَخَضَ رَبُكَ مِنْ بَنِ عَادَمَ مِنْ زُحُورِ حِمْ ذُرِّيَتَهُ اور یاد کرو جبکہ نکالے اللہ نے آپ کے رب نے تمام بنی آدم کے پیٹھوں سے ان کی نسل کو اب یہ کہ یہ اصل میں تم عاملہ ہو رہا ہے عالم الارواح میں جبکہ ابھی جسد پیدا ہی نہیں ہوئے تھے لیکن دو ہی شکلیں ہو سکتی تھی یا تو لوگوں کو یہ ساری بات پہلے بتائی گئی ہوتی عالم الارواح ہے پہلی تخلیق یہ ہے دوسری تخلیق یہ ہے عالم الارواح میں یہ قول و قرار لیا گیا عرب کے جو اولین مخاطب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کے چونکہ ان کے لیے یہ چیزیں ان کی اس وقت کی استعداد کے اعتبار سے بھاری تھی قرآن مجید نے عام فہم الفاظ استعمال کیے جب ہم نے نسل آدم کی تمام ان کی پیجوں سے ذریعت کو نکال لیا یعنی یہ کہ جتنے بھی انسان آنے والے تھے دنیا میں ان سب کی ارواح جو ہیں وہ وہاں موجود تھی وَإِذَا خَذَ رَبُكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن زُهُورِهِمْ ذُنْرِيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَاَنْكُوْا بَنَایا اپنے اوپر اچھی طرح سوش سمجھ کر اقرار جو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بقائمی ہوش و حواس یہ اقرار کر رہا ہوں تو پوری طرح ہوش و حواس میں سیلف کانشسنس یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ہمارے اندر جو سیلف کانشسنس ہے خودشعوری وہ ہے ہی ہماری روح کی بنگیاد پر ہیوانات میں بھی شعور تو ہے کانشسنس تو ہے سیلف کانشسنس نہیں ہے خودشعوری نہیں ہے تو یہ خودشعوری کا ممبع جو ہے در حقیقت وہ روح ہے تو وہ ارواح موجود تھی انہیں اپنی ذات کا شعور تھا انہیں اپنی ذات کے اوپر خود گواہ بنا کر پھر سوال کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تمہارا مالک تمہارا آقا وہ کہیں گے کیوں نہیں شہیدنا ہم اس پر اقرار کرتے ہیں ہم گواہ ہیں اب یہاں نوٹ کیجئے جیسے کہ اس سے پہلے آیا تھا سورہ بائدہ میں کہ اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا بشیر و نظیر آ گیا مبادہ تم یہ کہو کہ ہمارے پاس تو بشیر و نظیر نہیں آیا وہ گویا کہ اتمام حجت تھی اہل کتاب پر سورہ انام میں آ چکا ہے کہ مبادہ تم یہ کہو کہ کتابیں تو جی گئی تھیں ہم سے پہلے دو گروہوں کو ہم تو جانتے نہیں تھے عمرانی زبان کی کتاب نہیں پڑھتے تھے وہ اتمام حجت تھا بنیش مائل پر کہ اب تمہارے اندر ہم نے اپنا ایک رسول بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب آ گئی ہے اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر نازل کی گئی تھی ہاں اگر ہم پر کئی نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان دونوں سے بڑھ کر بہت زیادہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے اور حق پر ہوتے اب یہ جو گواہی ہے یہ آ رہی ہے پوری نور انسانی جس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اہد کہ جو ہر روح انسانی اللہ کے ساتھ کر کے آئی ہے کوئی نبی نہ آتا کوئی کتاب نہ آتی تب بھی یہ اہد بنیاد ہے معاخضہ اخرمی کی محاسبہ اس کا بیسس جو ہے وہ یہ ہے بنیادی بات یہ ہے بنیادی حجت یہ ہے نبوت سے کتابوں سے وحی سے یہ تو اتماع میں حجت ہوا ہے اضافی شئے ہے اللہ نے امتحان کو اور آسان کر دیا نور انسانی کے لیے لیکن بنیادی حجت جس کی بنا پر ہر انسان رسپونسبل ہے ایکاونٹبل ہے وہ یہ اہد ہے ان تقولو یوم القیامت انہا کنان حاضا غافل مبادہ تم کہوں قیامت کے دن کہ ہم تو اس سے غافل تھے او تقولو انما اشرقہ آباؤنا من قبر یا تم یہ کہو یہ پلی لے لو کہ ہمارے آباؤ اجداد تھی انہوں نے شرکیا تھا وَقُنَّا ذُرُّیَةً مِنْ بَادِئِمْ ہم ان کے بعد ان کی نسل میں سے تھے ہم ان کے راستے پر چلتے رہے لہذا اصل جرم تو ان کا ہے ہمارا نہیں افَتُحْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْتِلُونَ تو کیا پروردگار تو ہمیں ہلاک کرے گا ان لوگوں کے فعل کی وجہ سے جنہوں نے یہ باطل اجاد کیا تھا اجاد تو انہوں نے کیا تھا ہم تو موجود نہیں ہیں ہم تو ان کے مقلد تھے متوئے تھے وَقَذَلَكَ نُفُسْلُ الْآَيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَذْجِعُونَ اور اسی طریقے سے ہم اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں تاکہ وہ لوٹیں شاید کہ وہ لوٹیں سوچیں وار کریں رجوع کریں اب ایک واقعہ آرہا ہے ایک شخصیت کا اور اس کی تمثیل کے پیرائے میں بیسے تو یہ واقعہ ہے یہ صرف کوئی تشمیح نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کو تمثیل اللہ آئے ہیں افراد اور اقوام کا کوئی معاملہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی قوم کو یا کسی فرد کو اللہ نے کوئی بہت اونچا مقام دیا ہو بہت اس پر اکرام فرمایا ہو بہت انعام کیا ہو لیکن پھر یہ کہ وہ اپنی کسی ایک ہی خباست کی وجہ سے اور کسی ایک بڑی غلطی جو ہے گراوٹ کی وجہ سے وہ اپنی تمام ان فضیلتوں سے محروم ہو جائے اور بلکل شیطان کا چینا بن کر رہ جائے وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعْ بِلْ لَذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا یہ بلعام بن باعورہ اس کی تفصیل جو ہے تورات میں ہے یہ ایک اسرائیلی تھا بہت نیک عابد زاہد عالم تورات کا بہت بڑا عالم قابد اور زاہد اور لوگ جو ہے اس کی بہت عزت کرتے تھے احترام کرتے تھے اور یا اللہ میں سے تھا وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعْ لَذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا نبع ہے اس لیے یہ واقعہ ہے یہ صرف نصف مثال نہیں ہے ان کو سنائی یہ خبر اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیات اٹھا کی تھی اس سے میں یہ مفہوم لیتا ہوں کہ صاحبِ کرامت بذرگ تھا فاطبہ ہو شیطان تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا جہاں بھی ایک نقطہ بہت اہم ہے پہلے انسان خود غلطی کرتا ہے شیطان مجبور نہیں کر سکتا کسی وہ غلطی پر اِنَّا عبادی لَحِسَلَقَ رَحِمْ سُلْطَان کوئی اختیار کسی بندے پر شیطان کو حاصل نہیں ہے غلطی خود کرے گا اب شیطان جو ہے اس کا پیچھا کرے گا اور اب اس کو جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پنجاب میں یہ کہا جاتا ہے برے کو گھر تک پہنچا کے رہنا کہ اب یہ کہ اسے کئی راستے میں چھوڑے گا نہیں بلکہ برائی کی آخری منزل تک پہنچائے گا وَطْلُ عَلَيْهِ النَّوَى اللَّذِي هَتَيْنَاهُ عَيَاتِنَا فَنْسَلَقَ مِنْهَا فَاطْمَهُ شَيْطَان فَقَانَ مِنَا الْغَاوِينَ تو وہ ہو گیا گمراہوں میں وَلَوْ شَيْنَا لَرَفَانَاهُ بِهَا ہم چاہتے تو اسے ان آیات اور جو بھی اس کے پاس علم تھا اس کے ذریعے سے اسے اور بلند کرتے اور روچہ مقام دیتے وَلَاكِنَّهُ أَخْرَدَ إِلَى النَّرْبِ مگر وہ تو زمین کی طرف دھستا چلا گیا یہ زمین کی طرف دھستا کیا ہے ایک ہمارا جسد ہے یہ حیوانی جسد یہ زمین سے آیا ہے مِنْحَا خَلَقْنَاكُم اور اس کے تقاضے ہیں ایک وہ روح ہے جو عہد کر کے آئی ہے ان کے درمیان کا شاکش ہے روح چاہتی ہے اوپر اٹھنا کلو شاہنگر جو علاہ السلے کی ہر شاہ اپنی بنیاد اور اپنی جڑ کی طرف اپنی ممبے اور سرچشمے کی طرف لوٹنا چاہتی ہے لہذا روح اوپر اٹھنا چاہتی ہے وہ اوپر سے آئی ہے یہ جسم جو ہے یہ ہمارا ہیوانی جسد یہ زمین سے آیا ہے اس کی ساری توجہات زمین کی طرف ہیں یہیں کا مال و مطا ہو یہیں سے اس کی خوراک آ رہی ہے یہیں سے اس کی تقویت کا سامان آ رہا ہے ساری چیزیں یہ ہیں اب یہ جو کشاکش ہے انسان کی روح وہ اللہ کی طرف جانا چاہتی ہے اور یہ جسم جو ہے یہ دنیا بھی لذتوں میں عیش میں دنیا کے اندر جو ہے حلال سے حرام سے جو بھی حاصل کیا جا سکے بابر و عیش کوش یہ عالم دوبارہ نہیں اب اگر کوئی شخص فیصلہ کر لیتا ہے زمین کی طرف بیٹھنے کا تو گویا کہ اب اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ محروم کر لیا فَنْسَلَخَ مِنْهَا اب وہ روح سسکتی رہے گی احجاج کرتی رہے گی سسکتی رہے گی ایک وقت میں آ کر شاید وہ مر جائے اس پر موت وارد ہو جائے اور وہ زندہ ہونے کی شکل میں بھی وہ در حقیقت ایک مقبرہ بن جائے یا تازیہ بن جائے کہ روح اس کے اندر دفن ہو چکی ہے تو نظر آ رہا چلتا پھر کہا انسان حقیقت میں وہ انسان تو بڑھ چکا اندر روح جو ہے وہ دفن ہو چکی اب جو چل رہا ہے وہ حیوان انسان چل رہا ہے وہ انسان انسان جو تھا وہ تو بڑھ چکا تو یہ ہے وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَاِلْنَعُمْ زمینی خواہشات زمینی آرزویں یہ نچلے درجے کی سفلی قسم کی خواہشات سفلی آرزویں اور اومنگیں وَتَّبَا حَوَاہُ اور اس نے پینوی کی اپنی خواہشات کی وَمَسَلُهُكَ مَسَلِلْكَلْ تو اس کی مثال کتے کسی ہے انتامِلْ عَلَيْهِ يَلْحَس اور تطرق ہو يَلْحَس وہ ہر وقت ہی ہاپتا رہتا ہے کوئی اس کے پر بوجھ رکھی ہے تنبیح ہاپے کا اور ویسے بھی وہ اس کی زبان باہر دکھنی ہوتی ہاپتا رہتا ہے اسی طرح کا معاملہ ہے کہ اللہ نے تو اس کو اپنی نعمتیں عطا کی لیکن وہ بدبق ان کی قدر کرنے کی بجائے اس کتے کے معنی ہاپ نے لگا اور زمین ہی کتنا اور کتا آپ نے دیکھا وہ چلتا وہ سونگتا جاتا زمین کو ہر وقت سونگے گا زمین کو ذَلَكَ مَسَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ قَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا یہی مثال ہے اس قوم کی بھی جدو نے ہماری آیات کے جھٹلایا اور یہاں پھر نوٹ کیجئے کہ پاکستانی قوم اس کی سب سے بڑی مثال ہے پاکستان کا بن جانا موجزہ تھا کسی حساب کتاب میں آنے والی شئے نہیں پھر پاکستان کا قائم رہ جانا موجزہ تھا انگریزوں کو بھی اور ہندووں کو بھی یقین تھا کہ پاکستان قائم نہیں رہ سکتا وائبل نہیں ہے ختم ہو جائے کہتے ہیں کہ پاکستان قائم رہا سن پینسٹ میں اس کا بج جانا موجزہ تھا اتنی یقینی بات تھی کہ بی بی سی ٹیلی ویژن کے اوپر دکھا دیا گیا فال اف لاہور لاہور وہ بھارتی فوج داخل ہو چکی ہے اتنی یقینی بات تھی شام کو جم خانہ میں شراب پینے کا پکا پروگرام تھا لیکن خوف تاری کر دیا اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر شاید ہمارا کوئی گھراؤ کیا جا رہا ہے کوئی ریزسٹنس نہیں ہے کیا ہوا ہے جہاں ہم غافل پڑے ہوئے تھے ریزسٹنس کیا ہوتی لیکن بجائے اس کے لئے وہ یہ سمجھتے کہ یہ غافل ہیں اور ریزسٹنس اس لیے نہیں ہو رہی ان کے دلوں میں میں ان کافروں کے دلوں پر روم ڈال دیا وہ پڑ گئے پاکستان بچ گیا تو یہ ساری چیزیں ہیں موجزے پر موجزے ہیں لیکن یہ سب اس لیے تھا کہ ہم اس ملک کو ہم نے حاصل کیا تھا اسلام کے نام پر اسے تجربگاہ بنائیں گے اسے ایک نمونہ بنا جائیں گے پوری دنیا کے لیے پوری دنیا دے جائے گی کہ اسلام چاہے اسلام کا عادلانہ نظام کیا ہے قائد آدم نے کہا تھا ہم اس لیے پاکستان چاہتے ہیں کہ ہم اہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و حوت و مساوات کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں وہ کہاں ہیں ان تمام آیات سے ہم نکل بھاگے ہیں شیطان کی پیرمی کی ہے اور جو حال ہوا ہے دو لخت ہو چکے ہیں اور ابھی کیا حال ہوگا جو نئی صورت حال جو ہے اس ملک کے اندر اب خد بد ہونے لگی ہے پکنے لگی ہے اس کی صورت حال کیا بنے گی واللہ عالم یہی مثال اس قوم کی بھی ہے جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا فقصوصی قصص اللہ اللہم یتفک کرو تو اے نبی آپ یہ چیزیں سنا دیجئے شاید یہ تفکر کریں شاید کہ یہ غور کریں آپ یہ باتیں ہماری سنا دیجئے سا مساوہ القوم اللہم یتفکر کریں بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وَأَنفُسَهُمْ قَانُواْ يَسْلِمُونَ اور وہ خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم تھاتے رہے مَنْ يَعْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَلِي جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت کی آفتہ ہوتا ہے وَمَنْ يُبْلِلْ فَأُولَائِكَهُمْ الْخَافِرُونَ اور جس کی گبراہی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرح سے مہر قائم ہو جائے تو وہ تو تباہ ہونے والے ہی ہیں اور یہ بات ماضح ہو گئی ایک ہمارا روحانی وجود ہے اور ایک ہمارا حیوانی وجود ہے اگر ہماری توجہ اور سارے دلچسپی حیوانی وجود پر ہوگی تو ہم ظاہر بات ہیں کہ پھر اس بلعام بن باورا کی مثال بن جائے گی انفرالی سطح پر بھی اور قومی اور اجتماعی سطح پر بھی اب تیسری بات آ رہی ہے کہ انسانوں میں سے کثیر انسان وہ ہیں جو نظر آتے ہیں انسان حقیقت میں انسان نہیں ہیں ہیوانوں کی سطح پر ہیں ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں بہت سے جن اور انس ان کے دل تو ہیں لیکن ان سے غور نہیں کرتے تفقہ نہیں کرتے ان کی آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں یہ چوپائیوں کے مانندے بلکہ ان سے بھی گئے گدرے ہیں یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں یعنی یہ کہ جب انسان ہدایت سے مو موڑتا ہے اور جب ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر کر دیتا ہے اور ان کی سماج پر کانوں پر مہر لگا دیتا ہے ان کی آنکھوں پر پڑھ دیتا ہے اب یہ کیا رہ گئے اب یہ انسان نہیں رہے ان کے دل تو ہے تفقوں سے خالی ہے موڑ لگ چکی ہے آنکھیں تو ہیں ہیوانوں کا ساتھ دیکھنا دیکھ رہی ہے کتا بھی دیکھ لیتا ہے گاڑی آ رہی ہے مجھے بچنا ہے انسان نے بھی دیکھ لیا لیکن یہ دیکھنا ہے ہیوانی دیکھنا ہے انسانی دیکھنا تو کچھ اور ہوتا ہے کسی شیئر کو دیکھے اور اس کی حقیقت پر گوھر کرے اہل نظر دو کے نظر خوب ہے لیکن جو شیئر کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا لیکن یہ انسانی دیکھنا جو ہے دیدن دگر آموز شنیدن دگر آموز وہ دوسری قسم کا دیکھنا سیکھو دوسری قسم کا سننا سیکھو وہ سننا جو دل سے سنا جاتا ہے وہ دیکھنا جو دل سے دیکھا جاتا ہے لیکن جب ان کے دلوں پر مہر ہو گئی ان کے کانوں پر مہر ہو گئی ان کے آنکھوں پر پردے پڑ گئے اب ان کا حال کیا ہے یہ چوپائیوں کے معنی دیں بلکہ ان سے بھی گئے گدرے اس لئے کے چوپائیوں کو تو اللہ نے پیدا ہی اس لیول پر کیا تھا ان کو پیدا کیا تھا بہت پوچے مقام پر یہی سورت تین کا مضمون ہے وَالتینِ وَالزَّیْتُونَ وَتْقُرِسِدِينَ وَحَادِ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیم انسان پیدا کیا گیا اس بلند ترین مقام کے اوپر مسجودِ ملائک لیکن پھر جب یہ گرتا ہے تو گرتا ہے تو سب سے نیچنوں میں سب سے نیچی ہوتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں اس دنیا میں رہتے ہیں ہیوانوں کی طرف کھایا پیا چرا چگا اور جو ہے بس دنیا کی نظر پر اٹھائیں اور مر گئے کچھ ہوش نہیں کہ کیوں ہم پیدا کیے گئے کون ہمارا خالق ہے کون ہمارا مالک ہے زندگی کاہے کے لیے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرگندگی کوئی مرنے کے بعد کہیں کسی کے سامنے حاضری ہے کوئی جواب نہیں کچھ نہیں کوئی ہوش نہیں وَلِلَّهِ الْأَسْبَعُ الْحُسْنَا اور تمام اچھے نام اللہ ہی کہیں فَدْعُوْهُ بِهَا تو پکارو انہیں اس کے ذریعے سے پکارو اللہ کو ان کے ذریعے سے ایک نقطہ یہاں نوٹ کر لیجئے قرآنِ مدید سے کہیں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ صفت ثابت نہیں ہوتا ویسے حدیث میں ہے میں صرف بیان کر رہا ہوں قرآن میں نہیں قرآن میں الوار کے لیے لفظ آتا ہے نام اسما یہ سب اللہ کے نام ہیں ویسے یہ کہ صفاتی نام ہے یہ دوسری بات ہے لیکن صفات کا لفظ جو ہے صفت کا لفظ اللہ کے لیے ایجاباً مصبت طور پر قرآن میں کہیں نہیں آیا نام ہے اللہ کے اور نام جو ہے در حقیقت کسی ایک ہی شے کے سو نام ہو سکتے قلوار کے پانچ ہزار نام ہیں قلوار تو ایک ہی شے ہے نا لیکن اس کے مختلف قوصات کے اعتبار سے بہت سے نام اس کے عرم رکھ لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان ناموں میں سے کچھ قرآن میں بھی آئے ہیں کچھ ایک حدیث ہے حضرت ابو حریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ جس میں حضور نے 99 نام گنوائے ہیں کہ اللہ کے یہ 99 نام ہیں اور ان کے ذریعے سے تو اللہ سے دعا کی جائے تو اس کے ناموں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے فَدْعُوْهُ بِحَا اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو اس کے ناموں کے حوالے سے یا سطارو یا غفارو یا قریمو یا علیمو یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے تو یا یا اللہ ہو ظاہر بات ہے کہ اللہ جو ہے وہ بھی اللہ کا سب سے بڑا نام سب سے اہم نام ہے اس حوالے سے اس کو پکارو دعا کرو اس کے ناموں کے حوالے سے اور چھوڑ دو دفع کرو ان لوگوں کو کہ جو اس کے ناموں میں کجی نکالتے ہیں لہت کہتے ہیں تیڑھ کو یہ قبر جو ہوتی ہے ایک سیدھی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے لہت والی جس میں کہ بغلی قبر اس میں وہ تیڑھا راستہ بنتا ہے جس میں کہ اتارا جاتا ہے قبر کو تو اسماء الہی میں لہت الہات جو ہے تو یہ ہے کہ ان کا غلط استعمال کیا جائے انہی ناموں کے الہوالے سے ان کے مراقبے کر کے ان کے اندر تاثیرات ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن ان کے غلط استعمالات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اللہ سے خود اپنی دعا کے لیے ان کو ذریعہ بنایا جائے لیکن ان کو لوگوں کے لیے نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنانا یہ گویا کہ الہات ہو جائے وہ غلط استعمال اور دوسرے یہ کہ بعض اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں ان میں ایک ہی کے حوالے سے پکارنا وہ بھی الہات ہو جائے گا المعز المذن یہ اب جوڑا ہے وہی عزت دینے والا ہے وہی ذلت دینے والا ہے لیکن اگر آپ نے یا مذلو یا مذلو یا مذلو کہنا شروع کر دیا تو یہ انہاب ہو جائے گا اے ذریع کرنے والے اے ذریع کرنے والے جہاں دونوں نفس آنے چاہیے یا معزو یا مذلو اے وہ کہ جو عزت دینے والا ہے اور اے وہ کہ جو ذریع کرتا ہے یہ دونوں نام جو ہے الرافع والخافض ایک وہ ہے کہ جو اٹھانے والا ہے چاہ کرنے والا ہے اور نیچے گرانے والا ہے وہ الخافظ بھی ہے اور رافع بھی ہے المعز بھی ہے المدل بھی ہے المحی بھی ہے الممیت بھی ہے جندہ رکھنے والا بھی ہے موت مارد کرنے والا بھی ہے تو یہ جو جوروں کے نام ہیں ان کو ساتھ ساتھی ہمیشہ رکھنا چاہیے وَجَرُونَ يَلْهِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا قَانُوا يَعْمَدُونَ اور جو انسان ہم نے پیدا کیے ہیں ان میں یقین ہر دور میں کچھ لوگ رہے ہیں ایسی جماعتیں نہیں ہیں اور جیسے کہ حضور نے زمانت دی ہے کہ میری امت میں ایک طبقہ ایک جماعت ایک گروہ ضرور لا تضالو فی امتی تعائفت ان قائمین على الحق حق پر قائم رہے گی تو فرمایا وہ یحدون بالحق جو حق کی ہدایت میں دیتے رہیں گے اور بہی آجلون اور حق ہی کے ساتھ عدل بھی کرتے رہیں گے باقی رہے بولو کہ جو ہماری آیات کی تقزیب کرتے ہیں تم رفتہ رفتہ سہد سہد ان کو لے آئیں گے وہاں سے جہاں انہیں پتا بھی نہیں ہوگا استدراجی سے کہتے ہیں کہ ایک شخص کفر کے راتے میں بڑھتا جا رہا ہے لیکن اس کی کامیابیاں دنیا میں بڑھتی جا رہی ہیں وہ اور بڑھ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے اللہ کا فضل ہو رہا ہے مجھ پر حالانکہ اصل میں اللہ تعالی نے اس کی رسید راز کی ہے تاکہ اور گناہ جو اس نے کمانے ہیں وہ کمالے اس کو استدراج کہتے ہیں اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے بساوقات ایک انسان غلط رافتے پر چل رہا ہے لیکن وہ اس استدراج کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھتا میں صحیح رافتے پر تبھی تو اللہ کی رحمت آ رہی ہے تبھی تو مجھے کامیابی مل رہی ہے قدم قدم پر کامیابی میری قدم بوسی کر رہی ہے نہیں یہ استدراج ہے ہم آہستہ آہستہ انہیں پکڑ لیں گے جہاں سے انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا میری چال بہت مضبوط ہے جب وہ مچھلی جو ہے کانٹا اس کی حلق میں اب پھس چکا ہے اب اس کی دور جو ہے آپ بھیل کرتے رہی ہے کوئی حل نہیں انہاں کہدی مطین کہیں جانے والی نہیں ہے اولا میں تفکت کرو کیا یہ لوگ تفکر نہیں کرتے غور و فکر نہیں کرتے ماں بس آہے بہن من جنہ ان کے جو ساتھی ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی جنون نہیں ہے کوئی جنون پر نہیں آگیا ہے یہ بھی وہی انداز ہے سرچنگ کوسٹن کہ ذرا غور کرو کبھی تم نے سوچا ہے کہہ تو دیتے ہو تم کبھی سوچا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے نگاہوں کے سامنے ہیں ان کی صیرت ان کا کردار ان کی شخصیت ان کی طہارت ان کی صفائی نضافت یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ ان پر کوئی جن آگیا ہے یا ان کا کوئی دماغی تبادل سکھ رہی رہا ہے ماں بس آہے بہن من جنہ کوئی ان کو جنون نہیں ہے کوئی جن ان کو پر نہیں آگیا یہ ہوا الا نظیر مبید نہیں ہے یہ مگر ایک واضح طور پر خبردار کردینے والے اور کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں اور جو اللہ تعالی نے چیزیں بنائی ہیں وَأَنْ عَسَاهَنْ يَكُونَ قَدْ اِقْتَرَبْ عَجَلُونَ اور کیا انہیں یہ گمان نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی مہدت ختم ہوئی ہوا چاہتی ہو ان کی عجل لیکن لے امت ان عجل ہر قوم کے لیے ایک عجل معین ہے تو تم کہتے نہ چند ہو گئے ہو ہو سکتا ہے کہ تمہاری معجل اب قریب آ چکی ہو اَنْ يَكُونَ قَدْ اِقْتَرَبْ عَجَلُونَ فَبِأَيِّ حَدِيْسِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ تو اب اس کے بعد اور کس بات پر یہ ایمان لائیں گے مَنْ يُغْلِلِ اللَّهُ فَلَا حَدْ يَلَهُ جس کو اللہ گمراہ کر دے گا یا جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تسلیخ سبت ہو جائے گی اب اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں وَيَدَرْهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور وہ چھوڑ دے گا ان کو ان کی سرکشی میں اندھے ہو کر آگے بڑھتے ہوئے اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں یہ قیامت کب آئے گی آپ ہمیں بہت ڈراتے رہتے ہیں قیامت 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 کب آئے گی کب لنگر انداز ہوگی کہہ دیجئے اس کا عید تو بیر رب کے پاس ہے لَا يُجَلِّهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُو نہیں روشن کرے گا اسے اس کے وقت پر مگر خود وہ اس کا وقت سوائے اللہ کے کسی کے علم میں نہیں کسی فرشتے کے علم میں نہیں ہے کسی کے علم میں نہیں ہے وہی ہے لَا يُجَلِّهَا لِوَقْتِهَا اپنے اس وقت معین کے اوپر خود ہی اسے روشن کرے گا سَقُلَكْفِ سَمَاوَاتِ مَلَرْد ویسے وہ آسمانوں اور زمین ہی کے اندر اٹھی ہوئی ہے کہ ہر شہ کے اندر جو تخلیق کی گئی ہے اس کی فنا بھی اسی شہ میں موجود ہے ہر تخلیق جو ہے اس کی ایک عجلِ مسمع ہے تو گویا کہ اس کی موت اس کے ساتھ ہی ہے ہم اپنی موت اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہیں اسی طرح یہ کائنات جو ہے جس کے تخلیق کی گئی ہے یہ گویا کہ وہ جو جیسے کسی کا حمل ہوتا ہے عورت کا وہ حمل لیے پھر رہی ہو اسی طریقے سے یہ کائنات اپنی اس قیامت کو اٹھائے پھر رہی ہے لیکن نہیں آئے گی تم پر بگر اچانک یا سرونہ کا کرنہ کا حفیو نہ نہ اے نبی آپ سے تو یہ اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس کی گھوج میں لگے ہوئے ہیں آپ کو یہی فکر دامنگیر ہے قیامت کب آئے گی حالانکہ آپ کا اس سے کوئی سرونکار نہیں یہ ہمارا معاملہ ہے اور اگر مجھے علم غیب حاصل ہوتا تو بہت سے بہت سا خید جمع کر لیتا میرے پائید میں غیب نہیں ہے یہ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے سورہ نام میں کہہ دیجئے میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس علم غیب ہے نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے جو ہیں وہ میرے قمضہ قدرت میں ہیں کچھ بھی نہیں وَلَوْكُنْتُوْ عَالَمُ الْغَيْبِ اگر غیب کا علم میرے پاس ہوتا لستقصد تو من الخیر تو میں نے بہت سا خیر جمع کر لیا ہوتا وَمَا مَسْتَنِيَسُو اور مجھے کوئی تقریب آتی ہی نا اِنْ اَنَا اِلَّا نَزِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ نہیں ہوں میں کچھ بھی مگر یہ کہ بشیر اور نظیر ہوں خبردار کرنے والا بشارت دینے والا لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان والے ہوں وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے وَجَعْلَ مِنْحَا دَوْجَهَا اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا لِجَسْكُنَا اِنَئِهَا تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس کی طرف اس کی طرف بشارہ کر چکا ہوں سورہ بقرہ بھی وَبْتَغُمَا قَتَبَ اللَّهُ لَكْ کہ یہ جو معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا اس میں یہاں جہاں اولاد کا معاملہ ہے وہاں تسکین بھی ہے سکون بھی ہے فَلَمَّا تَغَشَّهَا تو جب شوہر دھاک لیتا ہے اپنی بیوی کو حملت اور اس سے حمل ہو جاتا ہے حملا خفیفا اور وہ حل کا حمل ہوتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی حمل ٹھہر گیا ہے فَبَرَرَتْ بِهِ تو وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہتی ہے فَلَمَّا اَسْقَلَتْ جب موجل ہو جاتی ہے دَعَوَلَّا رَبَّهُمَا تو اب وہ دونوں اللہ کو پکارتے ہیں اپنے رکھو لَئِنْ عَتَيْتَنَا صَالِحًا اے اللہ اگر یہ بچہ تو ہمیں عطا کر دے گا صحت مند صحیح درست ہر نکسک سے صحیح ہو اس کے تمام آزار درست ہوں لَئِنْ عَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِينَ تو ہم بڑا شکر ادا کریں گے ہم احسان مانیں گے فَلَمَّا عَتَاهُمَا صَالِحًا اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر دیا درست بھلا چلے گا بچہ جَعَلَا لَهُشُ وَرَقَا اب اس میں شریک ٹھلا دیئے یہ فلاں بزرگ کے بزار پہ میں گئی تھی یہ ان کی نگاہِ کرم ہوئی ہے اور یہ فلاں جو ہے دیوی کی کرپا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے مجھے غلات ہوئی گئی ہے دیا اللہ نے اور اب یہاں اس کے لئے دیوی اور دیوتا یاد آگئے فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِقُونَ تو اللہ بہت بلند و بالا ہے ان کے شرک سے اَيُشْرِقُونَ مَعَلَا يَخْلُقُوا شَيِّنْ وَهُمْ يُخْلَقُونَ کیا وہ ان چیزوں کو شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ جو کوئی شہ تخلیق کرتے ہی نہیں وہ تو خود مخلوق ہیں فرشتے ہیں تو مخلوق ہیں جنات ہیں تو مخلوق ہیں انبیاء ہیں تو مخلوق ہیں اولیاء اللہ ہیں تو مخلوق ہیں تو خود مخلوق ہیں سب کے سب مخلوق ہیں اَيُشْرِقُونَ مَعَلَا يَخْلُقُوا شَيِّنْ وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَتِعُونَ لَهُمْ نَسْرٌ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ وہ اپنی مدد پر قادر ہیں وہ تو سب کے سب جو ہیں اللہ کے بندے ہیں اِن تَدْعُونَ الْحُدَاء اب یہاں پر تدریجاً بات لائی جا رہی ہے ان کے اصل جو دیئیٹیز ان کی ہیں وہ تو کمجھتے ہیں دیویاں ہیں دیوتاں ہیں وہ تو اوپر ہیں وہ تو انویزیبل ہیں ہم نے ان کے نام پر یہ بت تراش لیے ہیں تو چاہے رادہ کرشنن ہو چاہے کوئے اور فلسفی ہو وہ کہے گا یہ کہ ہم ان بتوں کو نہیں پوجھ رہے ہیں ہم بھی جانتے ہیں یہ پتھر ہے پتھر کے سوائے میں کیا ہے یہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں پتھر ہیں لیکن عام طور پر ان کے ہاں آدمی جو ہے عوام کے سطح پر وہ پھر انہی کو سمجھ بیٹھتا بھی یہی ہے اور چوبتا ہے چاٹتا ہے جو بھی کرتا ہے ان کا دھون پیتا ہے ان کے سامنے ڈنڈوت کرتا ہے ان کے سامنے جو ہے حلوے مانے پیش کرتا ہے تو عوامی سطح پر ذہن میں یہی آجاتا ہے کہ یہی ہیں معبود جن کو کہ ہم پوجھ رہے ہیں اور انہی کے اندر قدرت ہے ہماری مشکل کشائی کی اب قدر بخا رہا ہے ان تدوہ من الہدہ اگر تم پکارو انہیں ہدایت کے لئے کہ تمہیں راستہ دکھا دیں لا یتبعوکم وہ تمہاری تستوجہ ہی نہیں کر سکیں گے سواون علیکم ادعا تموہم امن تم سامتون برابر ہے تم پر کہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو ان اللذین تدعون من دون اللہ عبادن امثالکم ہاں جنہیں تم پکار رہے وہ جنہ دیوتا اور دیوی بنا لیا ہے فرشتے ہیں یا علیاء اللہ ہیں وہ بھی تمہاری طرح کے بندے ہیں عبادن امثالکم وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں فَدْوْهُمْ فَدْيَسْتَجِبُوا لَكُمْ اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ تو پکارو ان کو اور پھر دیکھو اگر تم سچے ہو تو پھر ان کی طرف سے تمہیں کوئی جواب ملنا چاہیے کوئی وحی آنی چاہیے لیکن یہ کہ ہم نے تو انہیں تمہاری اس ملکے آئے گا قرآن مجید میں آگے چل کر کہ وہ کہیں گے کہ ہم تو قافل تھے ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ تم ہمیں پکارتے رہے ہمیں ہماری دعائی دیتے رہے اور ہم سے مانتے رہے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعن للہ ہمیں کیا پتہ تم نے یہ ہمارے ساتھ اماغتیں کیے ہمیں تو کوئی معلوم نہیں تو وہ تو کہنے قافل ہیں اب یہاں بطوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کیا ان کے پاؤں ہیں تم نے بنا تو دیئے پاؤں کیا چلتے بھی ہیں ان سے ام لہم ایدین یبتشونا بہا ہاتھ بھی تم نے بنا دیئے ان کے لیکن کیا یہ اس سے پکڑ بھی سکتے ہیں ام لہم آئین یبسرون بہا کیا ان کی آنکھیں ہیں ان سے یہ دیکھتے ہوں ام لہم آزان یسمعون بہا یا ان کے جو کان ہیں ان سے یہ سنتے ہیں اے نبی اب کہہ دیجئے اب یہ قول فیصل ہے جیسے حضرت ابراہیم سے کہلوا دیا گیا تھا انہی بڑی ام ماتشرکون اور تم جو بھی کچھ تمہارے یہ معبود ہیں جو میرا بگاڑنا چاہیں بگاڑ لیں مجھے کوئی خوف نہیں انہیں دو شورہ کہاکم اے نبی ان سے کہہ دیئے پکار لو اپنے سارے شریکوں کو سمت کی نون اور پھر میرے خلاف جو چالیں چل سکتے ہو چل لو جو بھی اقدام کر سکتے ہو کر لو فلا تم ضرور مجھے کوئی محلت نہ دو میں تم سے کوئی درخواست نہیں کرتا کہ میرے ساتھ نرمی کرو مجھے محلت دو جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو اپنے سارے معبودوں کو پکار کرو اِنَّ وَلِيِّ يَلَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابِ میرا ولی میرا خوش بنا میرا مددگار میرا حمایتی میرا حفاظت کرنے والا وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب مجھ پنا دی کی وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ اور وہ اپنے صالح بندوں کا ولی ہے ان کا ساتھی ہے مددگار ہے کچھ پنا ہے وَلَّذِينَ تَدُعُونَ مِنْ دُونَئِ لَا يَسْتَطِعُونَ نَسْرَكُمْ جنہیں تم پکار رہے اس کو چھوڑ کر وہ تمہاری مدد کی استطاعت ہی نہیں لگتے ان کے در طاقت ہی نہیں ہے وَلَا أَنفُسَهُمْ جَدْ سُرُونَ نہ وہ اپنی جار بچا سکیں گے وَإِن تَدُعُونَ مِنَ الْحُدَى لَا يَسْمَعُونَ اگر تمہیں ہدایت کیلئے پکارو کہ ہمیں کوئی ہدایت دے جیسے ہم اللہ کو پکارتے ہیں اِحْدِرَ الصَّلَاةِ الْمُسْتَقِيمِ اِحْدِرَ الصَّلَاةِ الْمُسْتَقِيمِ تو وہ تو تمہیں لا يسمو وہ سنتے ہی نہیں تم پکارتے رہو وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُسْرُونَ اور تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ دیکھتے ہی نہیں خوزِ الْعَفْ وَأَمُرْ بِالْعُورِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ آخر میں پھر حضور سے خطاب یہ اکثر مکی صورتوں میں ہوتا ہے اختتاب پر حضور سے التفات خوزِ الْعَفْ اے نبی افل کو درگزر کو تھام لیجئے یعنی آپ ان سے زیادہ بحث میں ان سے زیادہ کسی تلخی میں کسی اس طرح کے معاملے میں اُلَجْئے نہیں معاف کیجئے چھوڑیے ان کو دفع کیجئے خوزِ الْعَفْ وَأَمُرْ بِالْمَقُرْفِ اور بھلی بات کا حکم دیتے رہی ہے جو بھی اچھی بات ہے اس کی طرف دعوت دیتے رہی ہے آپ کا کام ہے دعوت دینا وَأَعِذْ وَأَنِلْ جَاهِلِينَ اور جو آپ سے علجنا چاہیں ان سے اعراض کیجئے خام خواہ جیسے کہ آگے آئے گا سورہ فرقان میں وَإِذَا خَاتَ بَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُ سَلَامًا جب جاہل علجنا چاہتے ہیں ان عباد الرحمن سے وہ کہتے ہیں سلام ہم آپ سے لازم تغیر جاہلین ہم جاہلوں کے سر نہیں لگنا چاہتے وہ نہیں آنا چاہتے تو فرمایا یہ تین الفاغ آئے ہیں خضل وَأَفْ یہ ایک ڈائی کے لیے بڑی ملیانی چیزیں ہیں وَأَفْ کرتے رہنا درگوزر کرتے رہنا وَأَمُرْ بِنْ اُرْفْ اور بھلی بات کا اچھی بات کا حکم دیتے رہنا وَأَعِذْ وَأَنِلْ جَاهِلِينَ اور جو علجنا چاہیں جاہل ہو جو جذباتی لوگ ہیں مشتعل بیجاج ہیں ان سے اعراض وَأَمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُونَ اور اگر کبھی کوئی چھوٹ لگ ہی جائے آپ کو شیطان کی طرف سے نزع کھینچ لینا نزع مس کر جانا چھو جانا چھوٹ عین اور غین کا یہ فرق ہو گیا یعنی یہ کہ کبھی آپ کو غصہ آئی جائے آخر دائم آتے بر بناہِ طبعہ بشری کبھی غصہ آئی جاتا ہے آخر آئی گیا تھا کیسے اللہ ہدایت دے گا اس قوم کو جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا غصہ آگیا تھا لَيْسَلَكَ مِنَ النَّمْرَ اے نبی آپ کے ہاتھ بھی اختیار نہیں ہے ہدایت اور زلالت کا اختیار ہمارے ہاتھ میں اسی طریقے سے اے نبی عذر کبھی غصہ آجائے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُونَ فَسْتَعِذْمِ اللَّهِ فوراً اللہ کی پناہ طلب کرو اِنَّهُ سَمِيعُونَ عَلِيم اور یہ پھر آدھے کے ادرحامی مسجدہ میں بھی یاعت آئے گی اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُونَ عَلِيم یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا اِنَّ اللَّذِينَ تَقَوْ اِذَا بَسَّهُمْ تَعَيْفُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكْرُو اور یہی رویش ہے تقویٰ والوں کی جن لوگوں کے اندر تقویٰ ہوتا ہے جب ان پر کوئی گزر ہو جاتا ہے شیطان کے کسی سائے کا اِذَا بَسَّهُمْ تَعَيْفُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ شیطان کا کوئی ان کے اوپر گزر ہو گیا کوئی سایا پڑ گیا تَذَكْرُو فوراً وہ چوکننے ہو جاتے ہیں فوراً خوش میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہم پر کچھ اثر پڑ گیا تھا کچھ عارضی طور پر کچھ غفلت سے تاریح ہو گئی تھی جیسے کہ خود حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّهُ لَا يُغَانُوا عَلَىٰ قَلْبِ میرے دل پر بھی کبھی کبھی ہجاب سا آ جاتا ہے وَإِنِّي لَا اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ سَبِينَ مَرَّةٌ فِي كُلِّ يَوْم اور میں روزانہ ستر ستر مرتمہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے دل کے اوپر ہجاب وہ بہت اور شئے ہیں اور حضور کے قلب مبارک پر ہجاب آپ کے قلب مبارک کا ہجاب جو ہے وہ ہماری سو حضوریوں لاکو حضوریوں سے بڑھ کر جو ہے وہ حضوری کے درجے میں ہوگا لیکن جو انٹینسٹی ہے جو تعلق معلہ کی انٹینسٹی ہے اس میں ذرا سی کبھی بھی آ گئی ہے تو اس سے حضور نے تعبیر کیا کہ میرے بھی دل پر کبھی کبھی ہجاب آ جاتا ہے انٹینسٹی تو کم ہو گئی نا یہ بجلی جس پاور کیا درہ سے کم ہو جائے گی تو ایک دفعہ تو آپ کو محسوس ہو کہا دیرہ ہو گیا حالانکہ بجلی ہے روشنی ہے اندھیرہ نہیں ہوا ہے لیکن اس کی پاور کم ہوئی ہے تو فرمایا کہ انہو لا یغانو علا قلبی وَإِنِّي لَا اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ سَبْعِنَ مَرَّةً فِي كُلِّ يَوْم اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ اِذَا مَسْتَهُمْ طَائِفُ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا تو فوراً وہ چوکننے ہو جاتے ہیں یاد کرتے ہیں فَإِدَاهُ مُبْسِرُونَ اور ان کی آنکھیں کھوئی جاتی ہیں انہیں حقائق نظر آنے لگتے ہیں وقتی سا جو سایا پڑ گیا تھا اس سے وہ فوراً نکل آتے ہیں وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدْدُونَهُمْ باقی جو شیطانوں کے بھائی ہیں انہیں شیطان گھسیڑ کر لے جاتے ہیں فِلْغَيِّ وہ اس گزی کے اندر وہ گھسیڑتے ہوئے دور تک پہنچاتے ہیں جیسے بنام بن باورا کو پہنچایا کہ اسے آخری حد تک پہنچا کر نم لیا تو شیطانوں کا جو ولی ہوگا پھر شیطان کا تو اس کے اوپر زور چلے گا لیکن جو اللہ کے بندے ہیں ان پر تو شیطان کا اختیار ہے ہی نہیں وہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی درہ سا ان کے اوپر کوئی اثر پڑا بھی کوئی سایا سایا بھی تو فرن چونگ گئے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے سُمَّ لَا يُقْسِرُونَ پھر وہ کمی نہیں کرتے اسے آخری منزل جو ہے گمراہی کی وہاں تک پہنچا کر رہتے ہیں وَإِذَا لَمْ تَعْتِهِمْ بِعَایَا اب دیکھئے یہ امود ان دونوں صورتوں کا خاص طور پر انعام کا آیت لاؤو نشانی لاؤو موجزہ دکھاؤ نبوت ملوانا چاہتے ہو رسالت ملوانا چاہتے ہو تو دکھاؤ موجزہ حصی موجزہ جیسے موسیٰ کو ملے جیسے عیسیٰ کو ملے وغیرہ وغیرہ اب اس کو سمپ کر رہے ہیں وَإِذَا لَمْ تَعْتِهِمْ بِعَایَتِنْ اے نبی جب آپ ان کے پاس کوئی موجزہ نہیں لائے قالو انہوں نے کہا لَوْلَجْ تَبَعْتَحَا کہ انہیں کوئی چنکر لے آتے کہیں سے چھانٹ کر لے آتے تو تمہارا دعویٰ یہ ہے تم اللہ کے رسول ہو محبوب ہو تو کیا وجہ ہے کیوں رہ گئے کس وجہ تھے نبی جب ہے کہیں سے کوئی چھانٹی کر کے کہیں سے کوئی چھانٹی کرنے آتے قُلْ اِنَّمَا اَتْتَبِعُ مَا يُحَا إِلَيَّ اس زمان میں ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا یہ تفسیر قبیر میں امام راضی کی تفسیر میں کہ حضور کے ایک تھپی ذات بھائی تھے اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن حضور سے ہمدردی رکھتے تھے ساتھ رہتے تھے تعابون کرتے تھے جہاں کئی حضور جاتے تھے دل میں نرمی تھی ان کے اور امی تھی حضور کو کہ ایمان لے آئیں گے لیکن جب آخری معاملہ یہ ہوا کہ جو سرداران قریش تھے انہوں نے گویا کہ ان کے اپنے زوم میں انہوں نے حجت قائم کرنی اے نبی یہ موجزہ دکھا دو اے محمد چلو مان لے گا چلو یہ نہیں دکھا سکتا یہ دکھا دو یہ نہیں دکھا سکتا یہ دکھا دو وہ سب سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا تو جب یہ ساری باتیں حضور دکھا نہیں میرے اختیار میں نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اللہ جب چاہے گا دکھائے گا میرے اختیار میں نہیں ہے تو پھر وہاں سے حضور جب اٹھے سب وہاں تو شور بچ گیا پھر ظاہر بات ہے انہوں نے تو آخری دنجے میں کہہ دیا یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو یہ موجزہ نہیں تو یہ دکھا دو یہ نہیں تو یہ دکھا دو کوئی بھی نہیں دکھا سکتے تو اس کے بعد جب حضور کے ساتھ وہاں سے حضور دل گرفتہ ہو کر اٹھے اور آئے تو ساتھ وہ فپیداد بھائی بھی تھا اس نے کہا کہ محمد آج تو آپ کی قوم نے آپ پر حجت قائم کر دی ہے اب میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا یعنی یہ ہے کہ جو اثر پڑتا تھا لوگوں کے اوپر کہ اب تو حجت آپ پر قائم ہیں جس کو میں نے کہا تھا سورہ انعام کا وہ مقام کہ ان کا نکبر آلے کا اعراض ہوں فَإِنِسْتَطَعَكَ فَتَمْتَغِيْتَوْ نَفَقَا فِي لَوْا بِعَوْسُلَ فِي سَمَائِ فَتَا فِيهُمْ بِعَایَا اے نبی اگر آپ پر بہت بھاری گذر رہا ہے تو اگر آپ نے طاقت ہے تو کہیں زمین میں سننگ لگا لیجے کہیں آسمان پر شیری لگا لیجے اور کہیں سے جہاں سے آپ لا سکتے ہو لے آئیے ہم نہیں دکھائیں گے تو واقعہ یہ ہے کہ انسان اس کو اپنے اوپر تاریخ کرے اس صورتحال میں ویجیولائز کرے اپنے آپ کو تو کس قدر زیر میں اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آ چکی تھی وَإِذَا عَلَمْ تَعْتِهِمْ بِعَا اور جب آپ نہیں لائے ان کے پاس کوئی نشانی قَالُ لَوْلَجْتَوَيْتَحَا چونے لے آئے کہیں سے قُلْ اِنَّمَا تَبِعُمَا يُحَاِلَئِيَّ کہہ دیجئے میری حیثیت تو صرف یہ ہے کہ میں پیروی کر رہاں اس کی جو میری طرف بہی کی جا رہی ہے اس سے بڑا میں نے دعویٰ دیکھیا نہ خدائی کا نہ کوئی علم غیب کا دعویٰ کیا نہ میں نے یہ کہا کہ اللہ کی حضانے میرے دست تصرف میں ہیں میں نے کوئی دعویٰ دیکھیا حَادَا بَسَائِرُ بِرْرَبِّكُمْ اور یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت فروز باتیں ہیں جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں میں خود پیروی کر رہا ہوں اس کی اور تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں وَهُدَوْ وَرَحْمَتُ لِقَوْمِيُّ مِنُونَ اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جو ایمان لانے والے ہیں وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْسَتُو اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تم اسے پوری توجہ سے سنا کرو سمعا یا سمعو کے معنی سننا اور استمعا یا سمعو پوری توجہ کے ساتھ ارتکاز توجہ کے ساتھ سننا کان لگا کر کان دھرکا سننا وَانْسَتُو جہری قرآن میں پڑھنا نہیں چاہیے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہے تو آپ کو پوری توجہ سے امام کی قرآن کو سننا چاہیے خود پڑھنے کی طرف توجہ کریں گے تو پھر اس کے سننے کی طرف توجہ جو ہے وہ نہیں رہے گی اور یہاں خاص حکم بھی ہے ان سے تُو خود خوابوش رہو لَا لَكُن تُرْحَمُون تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَسْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسَكَ تَدَرْرُعَمْ مَخِیفَا وَدُونَ الجَهْرِ بِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِ وَالْعَصَال اور اپنے رب کو یاد کرتے رہا کرو اپنے جی ہی جی میں تَدَرْرُعَن آجزی کرتے ہوئے گل گلاتے ہوئے اس آجزی اور گل گلانے کی انتہا ہے وہ دعا جو میں نے نقل کی ہے جو مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے میرا کتاب چاہے اس کے آخیر میں بقامِ عبدیت اللہم اینی عبدو کا وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ عَمَتِكَ فِي قَبْضَتِكَ نَاسِيَتِي بِيَدِكَ مَازِن فِيَا حُکْمُكَ عَضْن فِيَا قَضَاؤُكَ اَلَّا مَا تیرَا بَنْدَا ہُو غُلَامُ میرا باپ بھی تیرَا بَنْدَا اور غُلَامُ تھا میری ماں تیری ادنا کریز تھی میں تیرے قبضہِ قُنرت میں ہوں میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے اور تُو جو بھی میرے بارے میں فیصلہ کرے عَضْن فِيَا قَضَاؤُكَ وہ ویقیناً حق پر اور عدل پر مغنی ہے یہ آجزی اَسْحَلُكَ بِكُلْ لِعِسْمِ میں تُوش سے درخواست کر رہا ہوں تیرے ہر نام کے حوالے سے تیرا ہے اَلَّمْ تَوَا حَدًا مِنْ خَلْقِكَ جو تُو نے کسی اپنی مخلوق کو سکھایا اَوَا اَنزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ یا اپنا نام تُو نے اپنی کسی کتاب میں نعبی فرمایا اَوَا اَسْتَاثَرْتَ بِهِ فِي مَقْدُونِ الْغَيْبِ عِندَرْ یا اپنے اس نام کو تُو نے اپنے پاس ہی غیب میں ہی کہیں چھپا کر رکھا ہوا ہے خزانہ بنایا ہوا ہے میں ان تمام ناموں کے حوالے سے سوال کیونکہ حوالے سے واسطے سے آپ سے درخواست کرتا ہوں اَن تَجْعَلَ الْقُرْآنُ رَبِيَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَا حُزْنِي وَزَحَابَ حَمِّي وَغَمِّي قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے میرے دل کا سرور بنا دے میرے تفکرات کا ازالے کا ذریعہ بنا دے میرے غموں کا اور تفکرات اور جو بھی پریشانیاں ہیں ان کے ازالے کا ذریعہ بنا دے یہ ہے دعا محمد رسول اللہ کی اب خاص طور پر چونکہ آیت پہلے آگئی تھی وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَسْتَمِعُ لَهُ وَانْسِتُ تو اسی کے حوالے سے یہ دعا جو ہے یہ خاص طور پر جو ہے مسلمانوں پر قرآن مدید کی حقوق اور چاہ عظمت قرآن کی ہے کہ اللہ تعالی سے جو سوال کر رہے ہیں حضور کہ قرآن کو اَلْتَجْعَ لِلْقُرْآنَ رَبِيَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي میرے سینے کا نور میرے دیر کی بہار بنا دے وَسْكُرْ رَبَّقَ فِي نَفْسِكَ تَدَرْرُعُ وَخِیفَا اور یاد کرتے رہا کرو اپنے رب کو اپنے جی میں گرگڑاتے ہوئے آجلی کے ساتھ اور خیفہ خوف کے ساتھ دونر جہرے من القول اور بلند آواز سے نہیں بست آواز سے لیکن یہ ضرور ہے کہ آدمی دعا مانگے تو ایسے مانگے کہ خود سن لیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو دعا وہ مانگ رہا ہے ایک اس کی سماعت بھی اس دعا سے استفادہ کرتی ہے نماز میں بھی اگر اکیلا انسان نماز پڑھ رہا ہو تنہا تو جو رکتیں ہیں چاہ سری بھی ہو ان کو ایسا ضرور پڑھے جیسے کہ خود وہ سن رہا ہے اس حد تک جو ہے تاکہ وہ نماز میں جو پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ اس کی سماعت بھی اس سے مستفید اور مستنیر ہوتی جنی جائے بالغدو والعصال اور یہ آپ ذکر کرتے رہے اللہ کا اپنے جی میں آجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور یہ کہ زیادہ بلند آواز سے نہیں بلکہ پست آواز سے صبح کے وقت بھی اور شام کے عقاق میں بھی جیسے میں نے توجہ دلائی تھی سورہ نام کے شروع میں نور ہمیشہ قرآن میں واحد آئے گا ظلمات ہمیشہ جمع اس طرح غدو یہ ہمیشہ ایک اور آسال اسیری کی جمع ہے یعنی شام کے عقاق اور اس میں اشارہ ہے کہ صبح کی نماز ایک ہی ہے جو اللہ تعالی نے فرض رکھی ہے اور جیسے ہی بدلو کی شم سے لا غسق اللہ سورج ذرا ڈھلنا شروع ہوتا ہے مغرب کی طرف ذرا اترنا شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے پی بپی نمازیں ہیں زہر ہے اثر ہیں مغرب ایشاہ ہے تو یہ جو ہے یہ آسال جمع کسیغہ ہے بالغدو والآسال غدو والآسال ولا تکم من الغافلین اور غافلوں میں سے نہ ہو جائیے ان اللزین عند ربکا یقیناً وہ بذرگ ہستیاں وہ ملائکہ مقربین وہ ملائع علا جو اپنے رب کے پاس ہیں مقربین ہیں قریب ترین ہیں وہ جس کے بارے میں عمیر خسرو نے کہا ہے کہ خدا خود میرے محفی البود اندر لا مکا خسرو محمد شمع محفی البود شب جائے کہ من بودم ایک لا مکا کی محفیل وہ بھی ہے جہاں کبیر مجلس اللہ ہے اور جہاں فرشتے ہیں ملائکہ مقربین ہیں اور محمد رسول اللہ روح محمدی وہاں گویا کہ شراغ اور شمع کی حیثیت سے ہے تو ان اللزین عند ربکا یستقبرون عن عبادتی وہ جو اس کے قریب ترین ہیں وہ بھی اس کی عبادت سے استقبار نہیں کرتے استقبار کی بنیاد پر عبادت سے دستکش نہیں ہوتے وَيُصَبِّحُونَهُ اور اس کی تشبیح کرتے رہتے ہیں وَلَهُوْ يَسْجُدُونَ اور اس کے لئے سجدے کرتے رہتے ہیں بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَدَفَانِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَسْدِقِ الْحَكِمِ